اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آگ کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ البو جو ڈکٹوں میں یوز ہوتی ہے جو ریکٹنگلر البو ہے اس کی ایریا کس طرح کلکولیٹ کی جاتی ہے کیونکہ آپ بھی جب بھی پراجیکٹ میں بل کلیم کرتے ہیں تو اس کی میئرمنٹ کرتے ہیں تو میئرمنٹ کے لیے البو کی ایریا کلکولیٹ کرنی پڑتی ہے تو فارمولے کی مدد سے میں ایریا کلکولیٹ کروں گا اور ایکسل شیٹ میں بھی یہ فارمولے اپلائے کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو اس کی ایریا کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں ریکٹنگلر البو کی دوستو اس ویڈیو میں ہم جو ایریا آف ایلبو ہوتی ہے ڈکٹ کی تو اس کو سمجھیں گے مگر اس ایریا آف کو جو ایلبو کی ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ریکٹنگلر ڈکٹ کی بیسک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے بعد ایلبو کی ایریا کو کلکولیٹ یا اس کے فارمولے کو یوز کر کے آپ کو ایکسپلین کروں گا تو وہ سمجھنے میں آسان ہی رہے گی تو جیسے پچھلی ویڈیو میں ایک ویڈیو میں الریڈی میں بچا چکا ہوں کہ اگر ریکٹنگلر ڈکٹ ہے تو اس کی ایریا نکالنے کے لیے ویڈ پلس ہائٹ اور اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور لین سے ملٹیپلائے کرتے ہیں جیسے یہ ریکٹنگلر ڈکٹ ہے اس کی اگر ویڈ تو آپ چھتیس کنسیڈر کر دیں ہائٹ کو تیس کر دیں تو اس فارمولے میں یوز کریں گے یہ بارہ سے ڈوائیڈ اس وجہ سے کیا ہوا ہے تو وہ انچ میں ہے تو اس کو فٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے تو بارہ سے ڈوائیڈ کرتے ہیں تو ٹو نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ایک سائیڈ یہ لی جاتی ہے ایک اپوزٹ تو اس کی بھی ایک سائیڈ یہ ہے تو ایک اپوزٹ تو وہ ٹو سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور اس کی لینس جو ہے جیسے یہ پانچ فٹ لینس ہے تو یہ ہم کریں گے تو فارمولا سے ہمیں ڈکٹ کی ایریا نکل آئے گی جو ففٹی فائر فٹ ہو جائے گی تو اب ہم ڈکٹ کی ایلو کو کس طرح کنورٹ کرتے ہیں ایریا میں اس کو سمجھتے ہیں یہاں پر دیکھیں ریکٹنگولر ڈکٹ کا جیسے میں نے آپ کو فارمولا بتایا ویٹھ پلس ہائیڈ ٹو نمبرز کو اس کو ملٹیپلائے کریں گے اور یہاں پر لینس کی جگہ پہ یہ آر آ جائے گا جو آرک ریڈیس کے لاتا ہے جیسے یہ ایلو آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس میں جیسے یہ اس کی ویٹھ ہائیڈ دی گئی ہے اور ریڈیس ایک انر ریڈیس ہے ایک میڈل ریڈیس ہے سینٹر ریڈیس بھی بہت سکتے ہیں آوٹر ریڈیس ہے تو اس میں سے ہم ایریا کلکولیٹ کریں گے وہ کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں میں اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو جو ایلو ہے اس کے بیسک کانسپٹ کلیر کر لیں جو ایلو تین قسم کی ایلو یوز ہوتی ہے ایک شارٹ ریڈیس کی ایلو ہوتی ہے جس کا ریڈیس ہم ہنڈر ایم ایم لیتے ہیں ایک فٹ یا تین سو ایم ایم تک کی ڈکٹ یوز ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ شارٹ ریڈیس لیتے ہیں یہ سمیکنا میں ڈیٹیل دی گئی ہے تو یہ شارٹ ریڈیس اسے کہا جاتا ہے جس کا ریڈیس جو ہے وہ ہنڈر ایم ایم میں تو اس کو ہنڈر ایم ایم کس طرح کریں گے یہ لائن بالکل آپ سیدھی لے جائیں اوپر آلی بھی لائن بالکل سیدھی لے جائیں تو یہاں سے پھر آپ ریڈیس چیک کریں گے ہنڈر ایم اگر ریڈیس ہے تو وہ شارٹ ریڈیس ہے اور میڈیم ریڈیس کیا ہوتا ہے اگر جو بھی آپ کی ڈکٹ ہے یہاں یہ الیبو ہے تو اس کی آپ ویٹس دیکھیں گے یہ ویٹس کتنی ہے ویٹس کو آپ ڈیوائیڈ ٹو سے کریں گے اور پھر ریڈیس چیک کریں گے یہ اگر اسے ڈیوائیڈ ٹو سے کر کے جو ریڈیس آپ بنا رہے ہیں یہاں ڈکٹ بنی ہوئی ہے اس کو چیک کریں گے تو وہ جو ویلیو ہوگا تو وہ میڈیم ریڈیس کا ہوگا تو اسے میڈیم ریڈیس کہا جاتا ہے اور لانگ ریڈیس کونسی ڈکٹ ہوتی ہے اگر آپ کی جو ویٹس ہے یو ڈکٹ کی یا الیبو کی تو وہی ریڈیس سیم ہی ہوگا تو وہ لانگ ریڈیس ہو جائے گا ویٹس اگر پوری سائز ہوگی تو وہ لانگ ریڈیس ہوگا وٹ سے آدھی سائل لیں گے تو وہ میڈیم ریڈیس ہوگا اگر ایک فٹ تک آپ کی ڈکٹ ہے تو ایک فٹ تک کی ڈکٹ کا ہنڈیڈ ایم ایم ہنڈیڈ ایم ایم کا مطلب ہے چار انچ تو چار انچ کا ریڈیس ہوگا تو وہ شارٹ ریڈیس کے لائے گی یہ تین ٹائپ کی ریڈیس کی ڈکٹیں یوز ہوتی ہیں تو ابھی ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی ایک ایلبو لے لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر یہ ایک ایلبو بنائی ہے اس کی ڈکٹ ایریا کلکولیٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ڈکٹیں فیبریکیٹ کر لیے بنا لیے انسٹالیشن کرتے ہیں بلنگ کے لیے کلیم کرتے ہیں تو پھر یہ ڈکٹ کی ایریا کتنی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا تو پھر بل کے لیے کلیم کریں گے کیونکہ بیوکیو میں ریڈ جو ہے ایریا کے حساب سے جو ڈکٹوں کے ہوتے یہ ایلبو کی بھی ایریا کیونکہ کتنی ہے تو پھر ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں تو یہ فارمولا ہے بسیکلی ڈکٹ ایریا کا تو اب ہم یہ ایلبو کر لیں گے تو یہاں پر آر ڈال دیا ہے یا آر کے تو اس کا ہم کلکولیٹ کرتے ہیں یہاں پر ڈکٹ ایریا اسکوائر فوٹ میں یہاں پر تین فوٹ پلس دھائی فوٹ یہ ڈکٹ ہماری جو ایلبو ہے وہ تین فوٹ کی ہے اور دھائی فوٹ اس کی وٹھ جو ہے تین فوٹ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ دھائی فوٹ ہے تو وٹھ اور ہائٹ ہم نے یہاں پر ڈال دی تین فوٹ پلس 2.5 فٹ تو یہ کر دیا اس کو ملٹیپلائیٹ ٹو نمبر سے کریں گے ٹو نمبر سے اس طرح سے کریں گے جو ڈکٹ کی وٹھ ایک اوپر کی طرف ہوگی ایک نیچے کی طرف ہوگی اور ہائٹ بھی ایک ہوگی سپوز کریں آپ کمرہ لے لیں کمرے کے آپ وٹھ لیں گے تو وہ آپ جس فلور پر کھڑے ہوئے اس کی نیچے آلہ بھی فلور ہوگا اور چھت بھی ہوگی اسی طرح دوسری سائیڈ لیں گے ہائٹ لیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ بھی دیوار ہوگی تو رائٹ سائیڈ پہ بھی ہوگی اسی طرح یہ دو دو سائیڈیں لی جاتی ہے کیونکہ ہمیں شیٹ چاروں طرف لینی ہے اس وجہ سے یہ ٹو کو ملٹیپلائی کریں گے اور ایکچولی یہ آپ اندر آلہ ریڈیس جہاں اندر ریڈیس لیں گے تو آپ کی میرمنٹ کم ہوگی اوپر آلہ ریڈیس لیں گے تو میرمنٹ زیادہ ہوگی ہم میڈل آلہ ریڈیس لیتے ہیں جو ایوریج ہوتا ہے نہ اندر ہوگا نہ آوٹر میڈل آلہ دونوں وہ کور کر لے گا یہ زیادہ ڈکٹ ہے اور جو کم ڈکٹ ہے دونوں کا ایوریج یہ میڈل آلہ ریڈیس ہوتا ہے جسے آرک لینس بولتے ہیں تو اس کو ہم لیں گے یہ فارمولا ہے بیسیکلی ڈکٹ ایریا کو کلکولیٹ کرنے کا تو ہم اس کو کرتے ہیں اگر اس کو دو کو پہلے ملٹیپلائے کر لیتے ہیں چلیں دو کو تھری سے ملٹیپلائے کریں گے تو سکس فٹ ہو جائے گا ڈائی فٹ کو دو سے ملٹیپلائے کریں گے تو فائے ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ سکس فٹ پلس فائے فٹ ہو گیا اور یہ آر ویسے ہی رہنے دی کیونکہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور چھے فٹ اور پانچ فٹ کو آپس میں ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے گیارہ فٹ آ جائے گا تو ابھی ہمیں آر معلوم کرنی ہے تب ہمیں ڈکٹ کی اسکوائر فٹ ایریا معلوم ہوگی اس کے لیے ہمیں سرکم فرنس کا آپ کو پتا ہوگا سرکم فرنس کا فارمولا کیا ہے ٹو پائے آر ٹو پائے آر آپ لکھیں یہاں ڈائیہ پائے لکھیں کیونکہ ڈائیہ جو ہوتا ہے دو آر کو آپ کو ملائیں گے تو ڈی ہو جائے گا جیسے یہ سرکل میں نے آپ کو نظر آ رہی ہے اگر میں اس کا ریڈیس نکالوں اس طرف سے لے لوں ایک ادھر بھی دو ریڈیس آپس ملیں گے تو یہ اس کا ڈائیہ بن جائے گا تو یہ فارمولا جو اگر سرکم فرنس جو آوٹر جو اس کی لیندھ ہوتی ہے تو اس کو ہم سرکم فرنس بولتے ہیں جو سرکل کی آوٹر لیندھ ہوتی ہے تو اس کا ہم یہاں سے فارمولا لکھا ہے ٹو پائے آر تو یہ سرکم فرنس اس کا آ جائے گا ہمیں آرک لیندھ لیندھ لینی ہے کیونکہ ایلبو میں کوئی بھی ایک ریڈیس ہم میڈل آلہ ریڈیس لے رہے ہیں یہ چار حصوں میں یہ اس کو ڈوائیڈ ہم سرکل کو کیا ہے ایک حصہ لیں گے اس کا یہ ریڈیس لیں گے تو اس کا صرف یہ سرکم فرنس آلہی ہے اس ایک ایریا کا ہمیں لیندھ معلوم کرنی ہے ہوگا ٹو پائے پائے کا ویلیو 3.14 ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اور یہ آر جو ہوگی تو یہ ایک آر یہ بنتی ہے یہ جو ریڈیس آرک لیندھ کا لیں گے تو یہ چار ہم اس کو ڈوائیڈ کرتے ہیں تو چار حصوں میں تو اس کو چار سے ڈوائیڈ کریں گے چار سے ڈوائیڈ کریں گے تو ہمیں ایک حصہ آر کا مل جائے گا تو یہ آرک لیندھ کا جو ہے فارمولا بن جائے گا تو اس فارمولا جو یہ یہ آلہ فارمولا بن گیا ہے ابھی ویلیو یہاں پر آگے ڈالتے ہیں جیسے ہم میر کرتے ہیں تو یہ سینٹر ریڈیس آپ کو پتہ ہے ریڈیس جو ایل بو کی لیے ایک فٹ آلی سپوز کرتے ہیں آپ نے یہ ایل بو لیے اس کا جو ریڈیس سے ایک فٹ ہے اور ہمیں سینٹر ریڈیس لینا ہے تب ہی تو جو ایریا پراپر نکلے گی ایوریج نکلے گی اس صورت میں کیا کریں گے یہ آر آپ لکھیں گے پلس ڈبلیو ڈیوائیڈ بائی ٹو جو یہ وٹ تھے اس کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کریں گے دو ایسوں میں کریں گے تو یہ آلہ حصہ آپ کو مل جائے گا یہ سینٹر سے لے کر اور انر ریڈیس جو ہے تو یہ مل جائے گا تو یہ آر پلس ڈبلیو ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیں گے تو یہ ہمیں آر ڈیش آلہ یہ ریڈیس جو سینٹر آلہ ریڈیس ہے وہ معلوم ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آل یہ آر جو انر ریڈیس ہے اس کا ایک فٹ ہے آپ نے ایک فٹ لگ لیا اور ویٹھ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ویٹھ ہماری ڈگٹ کی آپ کو معلوم ہے تو وہ تھری فٹ کی ویٹھ تھے تو تھری فٹ جیسے اوپر بھی یہ ویٹھ ہم نے تھری فٹ لکھا تھا یہ تھری فٹ اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کریں گے تو اس کو آپس میں ایڈ کریں گے تو آپ کو جو سینٹر ریڈیس آپ کو مل جائے گا ٹو پائنٹ فائی تو یہاں پر جو یہ آر ڈیش میں نے لکھا تھا یہ سینٹر ریڈیس ہے یہ ٹو پائنٹ فائی مل جائے گیا تو ابھی یہ اوپر آلہ آرک لیندھ حالے میں ہمیں یہ ریڈیس آلہ ویلیو پٹ کرنا ہے جو یہ اوپر آلی ایکویشن ہے تو اس میں یہ آر ڈیش حالہ ہمیں ڈھائی فٹ مل گیا اس اوپر آلی ایکویشن میں یہ ویلیو پٹ کریں گے اور آپس میں ملٹیپلائے کر کے یہ اوپر آلے ویلیو ڈیوائیڈ فور سے کریں گے تو آرک لیندھ ہمیں مل جائے گی تو یہ آرک لیندھ ہمیں یہاں پر کتنی مل گئی 3.92 فٹ آرک لیندھ کیا ہے جو یہ سینٹر ریڈیس ہے اس کی لیندھ ہمیں مل گئی تو اس سینٹر ریڈیس کی لیندھ مل گئی 3.92 ابھی آرک لیندھ ہمیں یہ مل گئی اس کو ہم جو اوپر یہ فارمولا ہے تو یہ آرک لیندھ ہمیں یہاں پر ڈالنی ہے تو ہمیں ایریا اسکوائر فوٹ میں مل جائے گا جیسے یہ نیچے ایکویشن لکھی ہوئی ہے ڈکٹ ایریا گیارہ فوٹ ملٹی پلائے با 3.925 یہ کس طرح ہو رہا ہے جیسے ہم نے اس کو فارمولے کو شارٹ کیا تھا یہ ویلیو ہمارا ڈکٹ ایریا گیارہ فوٹ اور آر تھا تو یہاں پر ہم نے گیارہ فوٹ آر کا ویلیو جو آر کلینز کا ویلیو 3.925 یہ ہم نے یہاں پر پٹ کر دیا تو اس کو آپس میں ملٹی پلائے کریں گے تو ہمیں وہ ڈکٹ کی ایریا مل جائے گی یہاں پر جو ڈکٹ ہے یہ ایل بو کی ڈکٹ ہے تو وہ ایل بو کا جو ایریا ہے 43.175 تو یہ ہمیں ڈکٹ کا ویلیو مل گیا اس طرح سے ہم نے جو ڈکٹ کی ایریا ہے جو ایل بو آلی یہ ڈکٹ ہے اس کی ایریا ہم نے کلکولیٹ کر دی تو یہی ویلیو جو ہم میں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی ڈال کر ہم اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں تو میں ڈکٹ کی شیٹ میں میں چلتا ہوں وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ویلیو کس طرح پٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں ایکسل شیٹ کی مدد سے دوستو یہ پراجیکٹ کی ایک میرمنٹ شیٹ ہے تو یہاں پر سب سے اوپر پراجیکٹ نیم دکھا جاتا ہے اور کنسلٹنٹ کون سا اس کا نام آتا ہے کانٹیکٹر نام آتا ہے اور یہ میئرمنٹ شیٹ ہے جی آئی شیٹ میٹل ڈکٹ تو یہ وی اے وی اور ادھر ریمیننگ ورکس جو پیس تھے اس کے تو اس میں یہ میں نے میئرمنٹ شیٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو یہاں پر میرا فوکس ہے آپ کو جو ایل بو کے بارے میں بتانا جیسے یہ ریٹن ائر کی ڈکٹ ہے تو اس کی یہ ایل بو ہے اور اس کا یہ ریڈیس جو ہے یہ چار انچ کا ریڈیس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جو ریڈیس ہوتا ہے اور یہ جو ایل بو ہے تو وہ ریٹن ہے ایل بو ہے تو اگر مختلف ریڈیس کی ایل بو ہوتی ہے تو پھر آپ وہاں پر یہاں پر اس کا ریڈیس لکھیں گے یہ چار انچ کا ریڈیس ہے چھ انچ کا ریڈیس ہے آٹھ انچ کا جو بھی ہے اور یہ گرڈ کہاں پر یہ ایل بو لگی ہوئی ہے وہ لوکیشن آگئی یہاں پر دیکھیں یہ ریڈیس لکھا ہوا ہے تو یہ جو لوکیشن ہے ریڈیس سنٹر ریڈیس سنٹر ریڈیس ہمیں معلوم کرنا ہے جیسے یہ سنٹر ریڈیس یہاں پر 20.5 آیا ہے تو یہ جو ہماری جو الو ہے تو اس کی یہ ویٹھ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی ویٹھ تھے سپوز کرتے یہ 33 انچ کی ویٹھ تھے اور اس کی ہائٹ ہے 12 انچ کی یہ ویٹھ اور ہائٹ آپ کو معلوم ہو گئی ابھی سنٹر ریڈیس 20.5 کس طرح نکلا تو وہ جو already میں نے آپ کو فارمولا ایکسپلین کیا تھا وہی میں نے یہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں پر یہ دیکھیں میں نے فارمولے بتایا تھا 4 کریں گے پلس جو ویٹھ ڈیوائیڈ بائی 2 ہوگا ویٹھ جو ہے ڈگ کی جیسے یہ ہماری 33 انچ ویٹھ نے ڈگ کی تو اس کو ڈیوائیڈ بائی 2 میں نے سلیٹ کیا ہوا ہے اور وہ جی ٹوانٹی آٹومیٹک اس نے ایکسل نے سلیٹ کیا ہوا ہے تو یہ 4 کیونکہ ہمیں جو سرکل جو اور الپو ہوتی ہے تو وہ راؤنڈ قسم میں ہوتی ہے اس کا راؤنڈ کو چار اسو میں ڈیوائیڈ کرتے تو یہ چار اس کے آ جاتے ہمیں ایک اسہ لینا ہے تو فور یہ ویٹھ آگئی ویٹھ کو ڈیوائیڈ بائی 2 کریں گے تو ویٹھ ڈیوائیڈ بائی 2 میں نے جیسے آپ ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا تھا تو یہ سنٹر ریڈیس ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا جیسے یہ سنٹر ریڈیس ہمیں معلوم ہو گیا اور ویٹھ کی ویٹھ بھی ہمیں معلوم ہے ویٹھ کی ہائیڈ بھی ہمیں معلوم ہے تو پھر یہ آرک لیند ہمیں معلوم ہو گی یہ آرک لیند جو سنٹر آلی آرک لیند تھی تو وہ 2.7 آگئی 2.7 کیسے آگئی میں نے اس میں کلک کیا جو یہاں پر یہ فارمولہ ہے تو وہ میں نے الریڈی آپ کو اسپلین کیا تھا 2.5 ریڈیس جو سنٹر ریڈیس مل گیا 20.5 یہ الریڈی ایکسل میں سلیکٹ ہوا ہے F20 جو ہے اس کو 20.5 کو سلیٹ کر رہا ہے اور یہاں پر ڈیوائیڈ 4 کیا ہوا ہے کیونکہ جو ہم یہ اگر آرک لیند لیں گے تو وہ ساری سرکل کی لیند آ جائے گی آرک لیند تو ہم ڈیوائیڈ 4 سے کریں گے تو وہ 400 میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو وہ ایک حصہ آ جائے گا اور اس کو ڈیوائیڈ 12 سے کیا ہے کیونکہ یہ جو سنٹر ریڈیس ہے جہاں width height ہے وہ انچ میں تو انچ کو ہم ڈیوائیڈ 12 سے کرتے ہیں تو وہ foot میں convert ہو جاتا ہے تو یہ foot میں convert ہو جاتا ہے یہ فارمولا اس میں میں نے put کیا ہوا ہے تو یہ آرک لیند ہمیں مل گئی 2.7 اور یہ یہاں پر نمبر آ پیس elbow کتنے اگر ایک ہے تو ایک لکھیں گے دو ہے تو دو لکھیں گے تین ہے تو تین لکھیں گے اب یہ main area جو ڈکٹ کی اسکوائر یہاں پر آ جائے گی یہ کس طرح آ گئی ہے جو پہلے فارمولا آپ کو بتایا تھا width اور height اس نے یہ width slate کیے plus height ان دونوں کو slate کیا دونوں کو aid کیا اور divided by 6 کیا ہے تو یہاں پر آپ پوچھیں گے یہ divide کس طرح وہاں پر the two multiply ہو رہا تھا بالکل صحیح ہے وہ two ہی multiply ہو رہا ہے مگر اس کو میں نے شارٹ اس وجہ سے کیا یہ inches میں ہماری readings پہلے foot میں تھی جو میں نے already آپ کو explain کی تو وہاں پر ہمیں صرف two multiply کرنا تھا یہ جو reading ہے inches میں تو inches کو آپ foot میں convert کریں گے تو اس کو 12 سے divide کرتے ہیں ایک چلی یہاں پر نیچے 12 آ جائیں گے وہ two پر تھے تو دو کو 12 سے divide کریں گے تو اوپر دو کٹ جائیں گے اور نیچے 6 بچ جائیں گے اس وجہ سے میں نے شارٹ کر کے اس کو divide 6 کیا ہوا ہے اور اس کو length سے multiply کر رہا ہے جو arc length ہے اس نے slate کی ہوئی arc length ہے k20 تو k20 ہمارا کیا ہے تو یہ grid آپ اوپر سے دیکھ لیں یہ k20 یہ 2.7 ہے اس کو slate کیا ہے arc length کو اور l20 l20 number a pieces یہ کتنے ہیں تو وہ اس کو slate کیا ہوا ہے ہمارا number a piece 1 ہے یہ حالہ 1 piece ہے تو یہ formula automatic اس میں multiply کریں گے تو یہ duck جو elbow ہے تو اس کی area calculate ہو جائے گی تو یہ ایک sample sheet تھی جس کی مدد سے میں نے یہ ducktوں کی area calculate کی ہوئی ہے تو اس سے related already sheet بھی آپ کے ساتھ share کی تھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی description میں یہ aid کر دوں گا جیسے آپ کی help ہو سگئی دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو regarding جو area calculation rectangular elbow کی تھی تو وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کا basic concept کیلئے رہ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کوئی question ہو کوئی confusion ہو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہیے تو آپ ویڈیو کی comment میں سوال کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو reply کروں گا اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ